امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کل لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر دس صرف تم صرف تم عبیر کے گرد گھومتا ہے جو حال ہی میں اپنے خاندان کے ساتھ رہنے کے لیے بحرون ملک سے واپس آئی ہے زندگی کے بارے میں عبیر کا نکتہ نظر اور اس کی ترجیحات اس کے خاندان سے مختلف ہیں جو ان کے درمیان تنازیات کا سبب بنتی ہیں اس کے قزن ہننان اور حمزہ بھی اسی خاندان کا حصہ ہے حمزہ ایک باغی اور غیر روایتی شخص ہے جو بغیر کسی ذمہ داری یا پابندی کے زندگی گزارنے کے خواب دیکھتا ہے اس کے برعکس ہننان ایک بالک اور سمجھدار آدمی ہے جو محبت اور رشتوں پر یقین رکھتا ہے واقعات کے ایک سلسلے کے بعد عبیر اور حمزہ شادی کرنے والے ہیں تہم حمزہ کے نامناسی مطالبات اور عبیر کے ساتھ غیر معقول رویہ اسے شادی سے پیچھے ہٹانے کا سبب بنتا ہے اس سے خاندان میں افرا تفری پیدا ہوتی ہے اور حمزہ اور عبیر کے درمیان تناؤ پیدا ہوتا ہے نمبر نو تمہارے حسن کے نام یہ کہانی انیس سو ترانوے میں لاہور کی ہے تمہارے حسن کے نام شاعر اور اس کے الہام کے درمیان تعلق پر توجہ مرکوز کرتا ہے سکندر الطاف اپنی رومانوی شاعری اور ملنسار استداد کے لیے مشہور ہے وہ سلمہ قریشی سے محبت کرتا ہے ایک سنہری دل اور سیدھی سادھی شخصیت والی خاتون سکندر کی طرح وہ بھی پنجاب یونیورسٹی کے کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کی طالبہ ہے عاطف ایک خاندانی دوست ہے جو دپہر کے کھانے پر اپنے خاندان سے ملنے آتا ہے اور اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوتا ہے اور اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ اپنے والدین سے سلمہ کے لیے شادی کی تجویز بھیجنے کو کہتا ہے تہم سلمہ کی والدہ ان سے فیلحال اس پر غور کرنے کے لیے کچھ وقت مانگتی ہے تہم سلمہ اور سکندر ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں رانیہ ایک چھوٹے سے شہر کی ایک پڑی لکھی نوجوان لڑکی ہے جو اپنی ذہانت پر فخر کرتی ہے اور اکثر دوسروں کو مشورہ دیتی ہے خالہ امہ کے گھر جب وہ ماہیر سے ملتی ہے تو ابتدا میں اسے اس کا شوق نہیں ہوتا تھا ماہیر جو کہ خالہ امہ کا پیارا پوتا ہے ہمیشہ ماہیر کی رائے رکھنے والی فطرت کو نیچہ دکھایا جاتا ہے ماہیر اور رانیہ کی ذہنیت میں فرق دونوں کے درمیان مایوسی اور نفرت کا باس بنتا ہے ان کے بڑے ہوئے خاندان کی شمولیے سے ماہیر اور رانیہ دونوں کے رویے اور تعلقات متاثر ہونے لگتے ہیں ماہیر کو اپنے خاندان کے بارے میں کچھ سچائیوں کا سامنا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی اقتار اور اقائد کا اثر نو جائزہ لیتا ہے دیرے اسنا رانیہ کو ثقافتی توقعات اور خاندانی حرکیات کے ساتھ آنے والے چیلنجی سے نمرد آزمہ ہوتے ہوئے اپنے جذبات اور خواہشات کو نیوی گیٹ کرنا پڑتا ہے نمبر سات یوں ہی یوں ہی ایک رومینٹک ڈراما سیریز ہے جسے محمد اعتشام الدین نے ڈائریکٹ کیا ہے اس ٹرامے میں ورسی ٹائل مایہ علی اور بلال اشرف مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں اس سیریل میں دعوت ایک سادہ آدمی اور کنیز فاطمہ ایک مضبوط سر والی خاتون کی کہانی بیان کی گئی ہے جو ایک ہی ثقافتی پسے منظر سے آتے ہیں لیکن مختلف معاشروں میں پروان چڑے ہیں جیسے ہی وہ محبت میں پڑ جاتے ہیں وہ زندگی کے بارے میں ایک دوسرے کے مختلف نکتہ نظر کو برداشت کرنا اور ان کا احترام کرنا سیکھتے ہیں یہ ڈراما ایک ہلکی پھلکی محبت کی کہانی ہے جو ثقافتی تنوں اور تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں محبت اور افہام و تفہیم کو تلاش کرنے کے چیلنجز کو تلاش کرتی ہے نمبر چھے وحشی وحشی ایک پاکستانی ٹیلی ویجن سیریز ہے جسے رضیہ بٹ کے نوول وحشی سے ماخوز کیا گیا ہے اس ترامے کو مومنہ دورید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے اقبال حسین نے اس ترامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ترامے کی مرکزی کاسٹ میں خوشال خان، کومل میر، سبحان ایوان، نادیا خان اور بابر علی شامل ہیں اس ترامے کی ٹوٹل چھتیس اقصاد ہیں اس ترامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا نمبر پانچ دل آویز یہ دل آویز نامی ایک نوجوان لڑکی کی کہانی ہے جو باپ کے گھر میں رہنے کے باوجود یتیم جیسا سلوک رکھتی ہے اور پیار اور دیکھ بال سے محروم رہتی ہے دل آویز کے والد شہابودین ایک باثر اور دولتمند تاجر ہیں جو اپنی ماں کے ماضی کی وجہ سے اپنے پہلوٹھے دل آویز سے دوری رکھتے ہیں حالات اس وقت غیر متوقع موڑ لیتے ہیں جب ایک خوبصورت نوجوان سکندر دل آویز کی زندگی میں داخل ہوتا ہے اور ایک بار پھر اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ سمجھوتا کر لے گا اور اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے خود کو قربان کر دے گا ساری زندگی باہر کی طرح رہنے کے باوجود کیا دل آویز ایک اور قربانی دے پائے گی کیا تمام مظالم کے بعد بھی دل آویز گھر میں عزت حاصل کر سکے گی نمبر چار محبت تجھے الویدہ محبت تجھے الویدہ ایک پاکستانی میلو ڈراما ٹیلی ویئن سیریز ہے جسے برکت صدیقی اور زیر شیخ نے پرڈیوز کیا ہے اس ٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں زاہد احمد سونیا حسین اور منشا پاشا شامل ہیں اس ٹرامے کو عبدالخالی خان نے لکھا ہے اور اس ٹرامے کی ٹوٹل اکتیس اکسات ہے اس ٹرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا نمبر تین علف علف دوہزر انیس کی ایک پاکستانی روحانی ریمنٹک ڈراما سیریز ہے جسے سنہ شاہ نواز اور سمینہ ہمائیو سعید نے نیکس لیول انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے علف نے ایک جدو جہد کرنے والی اداکارا مومنہ سلطان اور ایک کام یا فلم ڈائریکٹر قلب مومن کو اپنے کریئر خاندان اور مذہب کے ساتھ اپنے اپنے سفر پر فولو کیا مومن اور مومنہ کی کہانی کے ساتھ ساتھ مرہومہ حسن جہان کا علمیہ بھی ہے سیریل دونوں داستانوں کو پرد دیتا ہے تاکہ خدا کے ساتھ افراد کے بندھن کو تلاش کیا جا سکے نمبر دو یاریاں یاریاں ایک پاکستانی ڈراما ٹیلی ویئن سیریز ہے جسے ارم بنت شاہت نے اپنے پرڈکشن بینر ڈرامے باس انٹرٹینمنٹ کے تحت پرڈیوز کیا ہے سید وجاہد حسین اور مویز ابباس نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں آئیزہ خان، منیب بٹ، مومل شیخ اور جنید خان شامل ہیں اس ڈرامے کو سمینہ اجاز نے لکھا ہے اور اس ڈرامے کی ٹوٹل ستائیس اقصاد ہے اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا نمبر ایک عشق جلیبی محمد بوٹا کیٹرنگ کے کئی دہائیوں پرانے خاندانی کاروبار کے مالک ہیں اپنے دونوں بیٹوں رفاقت اور صداقت کو اپنے کاروبار کا حصہ بنانے کی ان کی خواہش ادھوری رہ جاتی ہے کیونکہ ان کے بیٹے اپنے خاندانوں سمیت بیرون ملک آباد ہیں اپنے بیٹوں سے مایوس ہو کر محمد بوٹا اپنے خاندانی کاروبار کو اپنے اکلوتے داماد عاشق حسین اور پوتے باسم کی دیکھ بال میں دے دیتے ہیں باسم ایک خوبصورت نوجوان بیرون ملک جانے کا خواب دیکھتا ہے لیکن کافی مایوس ہے اور اپنی زندگی کی ہر تکلیف کی شکایت کرتا ہے دوسری طرف بیلہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اپنے والدین کے انتقال کے بعد اپنے دادا کے ساتھ رہ رہی ہے ایک سمجھدار اور مہنتی لڑکی ہونے کے ناتے بیلہ اپنے کزن باسم کے رویے کو نظر انداز کرتی ہے اور وہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے چھے جگڑتے رہتے ہیں اس رامے کی ٹوٹل تین تیس اقصاد ہیں اور اس رامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ